موسیقی امام دین کیا حال ہے کیسے خیریت ہو 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 کیا ہو گیا کیا بتاؤں آخر وہ میاں محمد بخش صاحب نے بہت پہلے کہا تھا اچھا کہ فس گئی جان شکنجے اندر تو بس میری جان ہر وقت شکنجے میں فسی رہتی ہے واہ کیا بات ہے اور اس کی وجہ کونے بڑھا سانڈو میرا امام دین پھر آپ کا سانڈو آج آگے بیچ میں نہیں نہیں اس نے تنگ ہی اتنا کیا ہوا ہے اور اس کی بیگم جو ہے اس میں مجھ کو ترس ہاتا ہے حالانکہ جو سانڈو ہے نا میرا وہ اتنا کو عجیب و غریب بندہ ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کالا تو اترنگ ہے بھائی پھیرو بھائی پھیرو خلط بات ہے کسی کے بارے میں کسی کی شخصیت کے بارے میں کسی کے رنگ اور روب کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے ہیں اور وہ بھی غیبت پیٹ پیچھے اس کے میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب میں تو سچی بات کر رہا ہوں سچی بات بھی اس کے سامنے کر رہے ہیں اور رنگ اور روب اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اللہ کی دین ہے یہ مگر وہ اس کی جو عادتیں ہیں اس کی جو طبیعت ہے اس کا جو لوگوں سے ملنا جلنا ہے اس کی جو گفتگو ہے وہ اتنی کاؤڑی ہے مجھے لگتا ہے شاید اسی وجہ سے اس کو شگر ہو گی ہے بہت بہت بری بات اتنی باتیں آپ نے اتنی برائیاں کی اس کی اتنی غیبت کرتے ہیں اور آپ کا دل اس کے بارے میں بھرا ہوا ہے غصے سے اور کینہ سے اسے مکینہ کہتے ہیں میں مجھ کو نہ اس کی بیوی پر طرف ساتھا تو میاں بیوی ہیں نہیں مگر دیکھیں نا اس کی مجبوری ہے وچاری کی کہ وہ اس کا خاند ہے جو میرا سانڈو ہے ٹھیک ہے عورت کو عورت اللہ تعالی نے بڑی اچھی چیز بنائی ہے یہ ماں بھی ہے بہنڈ بھی ہے بیٹی بھی ہے اس کے جتنے رشتے ہیں نو وہ بڑے پیار محبت والے رشتے ہیں اچھا میں غلط تو نہیں کہہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہی عورت جب اپنے بندے کے ساتھ ایک سوٹ ایک جوڑا لینے کے واسطے کپڑے کی دکان پر جاتی ہے تو وہ جو دکاندار ہوتا ہے اس کی مت مار دیتی ہے اچھا وہ کیسے سوڑھ ڈیڑھ سو وہ تھاند لیا کے کھول کھول کے کھول 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 کے دکھاتا ہے تو وہ اپنی مرجی کا ایک سوٹ کریتی ہے اچھا یعنی اس کے مت وجہ جاتی ہے جب دکان والے کی تو پھر وہ اس کو ایک پسند آتا پہ تو ٹھیک ہے پسند ہوتی ہے نا ہر انسان کی تو اس طرح جو تیتیانی ہوتی ہیں پینے ہوتی ہیں ان کا جو بندہ ہو وہ اگر میرے سانڈھو جیسا ہو اس کو اگر قبول کر لیں تو میں کہتا ہوں ان کو سلام آمد پھر سانڈھو امام دین اس طرح نہیں کہتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں آپ جو بتا رہے تھے کہ سانڈھو کی طبیعت خراب ہے اس کا دل ایسے رات کو تڑکتا ہے دم 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 جیسے ٹھوڑ بجا کھانسی اس کو اتنی آتی ہے کہ میں اس سے کوئی ٹائٹ سوگ آج دور ہوتا ہوں بہت بہت بری بات ہے ایسے امام دین ایک انسان بیمار ہے اور اس کے بہر میں آپ ایسے کومنٹس دے رہے ہیں نہیں تو وہ کھانے سے بھی تو باج نہیں آتا تو پھر آپ لوگ سمجھائیں اس کو میں کیا سمجھاؤں میری تو بات اب یہ سانڈھو سانڈھو کا رشتہ ایسا ہے اس میں لگت بازی بڑی ہوتی ہے حالانکہ میں دل کا بڑا کلیر امام دین ایک مجھے بات بتائیں یہ آپ کے ذہن میں ہر وقت سانڈھو کیوں سوار رہتا ہے پرگلم اسی کی تو ہے اسی کے واسطے تو میں آیا ہوں کہ یہ جو دل کا دھڑکنا ہے تریلی آنا ہے تریلی تو مجھے بھی آئی ہوئی ہے تو وہ موسم کی وجہ سے نا 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 تریلی آپ کس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ جو غیبت کہہ رہے ہیں اس کی آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں برائی کرنے سے تریلی آ جاتی ہے دیکٹر صاحب چلے میں مان لے آپ پڑے لکھیں ہیں بھائی پھیرو یہ باتیں ہیں جب ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیمیکل کون سے ہوتے ہیں کیمیای مادے ہوتے ہیں میں نے کہاں تجاب کو بھی کیمیکل کہتے ہیں وہ پاگل پانی کو بھی کیمیکل ہوتے ہیں تو یہ جو کیمیای مادے ہوتے ہیں یہ دل کی دھڑکن تیز کر سکتے ہیں بلد پشرہائی کر سکتے ہیں اور پھر وہی کیمیای مادے باز اوقات بہت زیادہ پسینہ بھی لے آتے ہیں تو اس لیے جو آپ کو پسینہ آتا ہے جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں امام دین آپ کو پسینہ کیوں آتا ہے اور آپ کہتے ہیں بس ہی میری عادت ہے عادت کیا ہے یہ میری میں کہتا ہوں میں صحت مند بندہ ہوں صحت مند نہیں آپ اپنی غیبت کرنا چھوڑ دیں اچھا آپ ڈاکٹر صاحب مجھ کو یہ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے کس کا سانڈو صاحب کا امام دین آپ ان کو لے کے آتے رچیوں سے بانڈ کر لیا ہوں جیسے بھی ان کو لے کے آتے لیکن دل کی دھڑکن کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں تریلیانی کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں اور خانسی کی بھی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی نہیں تفتیش دیکھیں تفتیش جہاں تک ہے تو میں جب حال مریض کا بتا رہا ہوں تو آپ تفتیش کر لیں تفتیش ہم کرتے ہیں تفتیش کے بعد تشخیص بنائی جاتی ہے نہیں تو وہی تفتیش ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن تو پولیس کرتی ہے پولیس نہیں ہم بھی کرتے ہیں ہم بیماری کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بیماری کی وجوہات کیا کیا ہیں مجھ کو یہ بتائیں سب سے پہلے انسان نے تفتیش پولیس نے کی تھی یا ڈاکٹروں نہیں کی پہلے ڈاکٹرس نے کی ہوگی کیونکہ دیکھیں تفتیش کا مطلب ہے انویسٹیگیشن کا مطلب ہے کہ ہمیں وجوہات کا معلوم کرنا چاہیے وہ بھی وقوع ہوتا ہے نا جو پولیس والے کرتے ہیں وہ بھی وقوع معلوم کرتے ہیں کہ جی کہاں پر وہ جرم کیسے سرزد ہوا پھر اس جگہ کو جا کے معلوم کرتے ہیں کون اس کے پیچھے ذمہ دار تھا کس طرح یہ تمام معاملات ہوئے لڑائی جھگڑا تھا دنگا فساد تھا قتل و حارت کیوں ہوا چھوڑیاں کیوں چلیں لاتھیاں کیوں چلیں لوگ کیوں مرے تو وہ بھی تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا اسی طرح ہم بھی بیماریوں کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ بیماری کیوں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی علامات کیا کیا ہیں ہم پھر بیماری کے تشخیص کرتے ہیں تشخیص کا مطلب یہ کہ اب وجہ پتا چل گئی ہے ہمیں ٹھیک ہے نا تفتیش کا مطلب یہ تھا انویسٹیگیشن کا مطلب یہ تھا کہ ہم وجوہات معلوم کرنے میں لگے ہوئے تھے اور جب ہمیں وجہ کا پتا چل گیا تو وہ اب ہوگی تشخیص جیسے آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ دل کے دھڑ دھڑکنے کا سبب کیا اب یہ تو امام دین معلوم کرنا پڑے گا کہ جو دل دھڑکتا ہے وہ کس وجہ سے ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے سانڈو کو شگر بھی ہے اور ان کو خانسی بھی ہے جی خانسی تو اب شروع ہوئی ہے لیٹسٹ ڈیزائن کی اچھا وہ کیا ہوتا ہے لیٹسٹ ڈیزائن عجیب سی خانسی یار امام دین کس طرح کی باتیں مجھے کسی وقت لگتا ہے کہ کوئی وڈا بلہ بگر بلہ جو ہے نا وہ خانس رہا ہے کالے رنگ کا آپ نے باس نہیں آنا نہیں میں باس تو نہیں میں تو میں تو آپ کو کہہ کہہ کہ تھکے ہوں لیکن آپ باس نہیں آتے امام دین تو بات ہو رہی تھی کہ جو ان کا مسئلہ ہے ان کے دھڑکن کا مسئلہ ہے ان کے سانس کا مسئلہ ہے ان کی خانسی کا مسئلہ ہے اس ایج میں بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں اور ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں دھڑکن کا مرض اور وہ ہوتی ہے ایٹریل فیبریلیشن یہ میری سمجھ مشکل ہے نا دل کے مختلف حصے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چار کمرے جی مجھے یاد ہے دل کے چار پورچن ہوتے ہیں ملکل یہ ایک مکان ہے جو دو منزلہ بلڈنگ ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا جو گراؤن فلور ہے اس کے دو کمرے ہیں ہاں جی اس کے اوپر دو کمرے ہیں دو کمرے ہیں جو نیچے والے دو کمرے ہیں نا ہاں جی اسے ہم کہتے ہیں وینٹریکلز وینٹریکلز ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اوپر والے کمرے ہیں دو ہاں جی ان کو ہم کہتے ہیں ایٹریہ اچھا چلے میں نے واقفیت ان سے کر کے کیا دھوستی کرنی آیا یا کوئی وہ بارہ لام بتا رہے ہیں امام دن پتہ ہونا چاہیے کم از کم آپ جاتے ہیں آپ دل کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے جاتے ہیں جی جی تو دل کی ساخت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر جب آپ لوگوں کو جا کے بتائیں گے تو لوگ پھر آپ سے امپریس ہوں گے مروب ہوں گے اچھا اثر ہو جائے گا میرا اثر ہو جائے گا شاہ با شاہ وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پڑے علی خیاب بندہ ہے ہاں اور وہ کہیں گے کہ امام دین کو دل کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے میں دیل ہی تو ہے ڈاکٹر صاحب دیل ہی تو ہے یہ اگر صحیح رفتار میں چلتا رہے تو یہ جہاں اگر اس کی رفتار ڈاونڈ ڈول ہو جائے اور بند ہو جائے تو پھر وہ جہاں وہ جہاں اور آپ کو پتہ ہے ہاں ستر سال کی عمر اگر انسان کی ہے ہاں تو دل دھڑکتا ہے تقریباً دو سے سوہ دو عرب مرتبہ عرب جی اچھا اچھا اتنا کام کرتا ہے تو بات ہماری ہو رہی اور اس کو کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی ہم قدر ہی نہیں کرتے امام دین اگر ہم غور کرے نا تو کتنے کتنے موجزے ہمارے ہو رہے ہیں چاروں طرف اللہ اکبر چاروں طرف ہمارے موجزے ہی موجزے ہیں لیکن چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا جی ہاں تو جو آپ کے سانڈو صاحب کی بات ہے نا کہ دھڑکن کا مسئلہ اب وہ اس ایج میں ہو سکتا ہے ایٹریل فیبریلیشن میں نے آپ سے کہا نا اچھے جی اب ایٹریل فیبریلیشن دو اوپر لی منجل میں اس کے نقص پر گیا ہاں بالکل شاباج اس کے نر نقص آ جاتا ہے اور اس کے اندر جو دل کی دھڑکن ہے وہ نومل دل ایسے دھڑکتا ہے ایسے ایسے جو دل ہے آپ یہ سمجھے ایک پیالہ ہے پیالہ ہے یا جب فلودے والا پیالہ ہوتا ہے فالودہ ٹھیک ہے جل اس کو سمجھ لیں جو بائیں اوپر والا حصہ ہے نا کمرہ جو ہے اس کے اندر خون آ گیا پھیپڑوں سے صاف ہو کے اچھا ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر خون جائے گا دل کے نچلے حصے میں نیچے کے جو بیٹھے جو بائیں والا کمرہ ہے اس میں جائے گا اچھا بائیں والا ٹھیک ہے نا یعنی کہ بائیں اوپر والا اور بائیں نیچے والا اچھا ایک ہی ہیٹ سا باش ہاں ایک سیڈ جو ہے بالکل یہ نیچے والا بائیں حصہ جسے ہم وینٹریکل کہتے ہیں لیفٹ وینٹریکل جب یہ سکڑتا ہے نا پھر یہ جسم کے اندر خون پھیک دیتا ہے اچھا اور پھر یہ خون پورے جسم کے مختلف آزہ کو جا کے سپلائے ہوتا ہے اور وہاں سے پھر جو گندہ خون ہی کٹھا ہوتا ہے پھر وہ گندہ خون آ جاتا ہے دل کے دائیں والے اوپر والے حصے میں اوپر والے کمرے میں اچھا اچھا پھر اوپر والا کمرہ پھر نیچلی منزل کو پھینک دیتا ہے خون اچھا جو رائٹ وینٹریکل ہے جی جی اور پھر یہ خون پھینکتا ہے پھیپڑوں کے اندر صفائی ہونے کے لیے اچھا اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا آرڈر بک کریں یہ صاف کر کے بیجھیں وہ صاف کر کے بیجھتا ہے اور اس کے اندر ہوتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس یہ جو رات کے وقت درختوں سے نکلتی ہے نکلتی ہے شاب باش میرا ڈماغ چل گیا آپ کے پاس بیٹ بیٹ کے اب یہ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے نا یہ پھیپڑوں میں جب خون صاف ہونے کے لیے جاتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ سانس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے اور اکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں اندر چلی جاتی ہے اور ایک پروسس ساری زندگی چلتا رہتا ہے یہ سارا ایک کھیل ہے جو قدرت ہمارے جسم میں انجام دیتی رہتی ہے پوری زندگی لیکن کتنا بڑا موجزہ ہے جو ہمارے جسم میں ہو رہا ہے امام دین جو اوپر والی بیلڈنگ ہے نا جو اوپر والا دائیں کمرہ ہے اس صرف اللہ تعالیٰ نے ایک جنریٹر لگایا ہوئے ہیں جو بجلی پیدا کرتا ہے مگر کبھی یہ سنا نہیں ہے کہ بجلی کا دل میں جو بجلی ہے اس کے کرنٹ لگنے سے تو وہ پتہ جو ہے اس کو شاعت ہو گیا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن چلا سکے اچھا اور چھوڑ کی بھی آواز بھی نہیں آتی کتنی بڑی بات ہے یہ بھی ایک موجزہ ہے نا تو وہ جو جنریٹر لگا ہوئے ہیں وہ کرنٹ پیدا کرتا ہے اور اس کرنٹ کی وجہ سے پھر دل لب 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 یعنی بہتر مرتبہ دھڑکتا ہے ایک منٹ میں ایک صحت مند انسان انسان کے شاباش ویری گوڈ بمار جو ہے اس کا اپ ڈاؤن ہو سکتا وہ مختلف اس کے ریٹ ہوتے ہیں اب جس طرح آپ کے سہڑو صاحب ہیں اب ان کی دل کی دھڑکن جس طرح آپ نے کہا کہ بہت تیز ہو جاتی ہے دھڑ دھڑ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سو دس پہ چلی جائے ایک سو چالیس پہ چلی جائے تو خطرناک ہو جاتا ہے ساٹھ پر چلی جائے ایک سو ساٹھ دو سو تک جا سکتی ہے اور دب دل کی دھڑکن ایک تو ریگولر دھڑکن ہے وہاں ایسے ایسے دھڑکتا ہے ایک بہت ہے ایسے 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 اسے کہتے ہیں ایٹریل فیبریلیشن در 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 اوپر والا منزل ہے نا ہاں جی ہاں جی اس کے اندر یہ اس طرح دل دھڑک رہا ہوتا ہے ار ریگولر انداز کے اندر اچھا اچھا اور جب یہ امام دین دھڑکن ار ریگولر ہوتی ہے تو پھر انسان کا علامات شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کا سانس خراب ہو سکتا ہے اس کو چکر آ سکتے ہیں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات بلد پیشل ڈروپ کر جاتا ہے چکر بھی آ گیا اس کو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو جب یہ علامات اگر ہونے لگیں دل کی دھڑکن کے ساتھ تو پھر ہمیں فوراں ہسپتال جانا چاہیے اور وہاں پر پھر ہم پوری تشخیص کرتے ہیں وجہ معلوم کرتے ہیں اور پھر ہم وجہ کا علاج کرتے ہیں جب علاج کیا جاتا ہے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے